اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لاکھو کروڑو درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ میرے سننے والے میرے دیکھنے والے میرے چاہنے والے تمام مسلمان بھائی بہن اللہ کے حفظ و حیمان میں ہوں گے جو کوئی پریشان ہے کسی تقلیف میں ہیں اللہ ان کے لئے آسانی فرمائے ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو کسی مشکل میں آگئے ہیں اللہ غیب سے ان کی مدد فرمائے آمین سممہ آمین آج جو آپ کی خدمت میں وظیفہ لے کر آیا ہوں یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی طاقتور ہے اگر کوئی آپ سے نراز ہو گیا ہے اور وہ صلح نہیں کر رہا آپ چاہتے ہیں کہ صلح کر لے تو یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ جو نراز ہوا ہے صلح کرنے کے لئے خود آئے گا دوسرا اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کا اپنا ہے یا آپ نکاح کے نیت سے کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں کہ کوئی انسان آپ کی محبت میں دیوانہ ہو جائے پاغل ہو جائے تب بھی یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ جس انسان کے لئے آپ یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اس کے دل میں اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ انشاءاللہ وہ آپ کے بغیر رہنے پائے گا یہ وظیفہ اولاد کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے بھائی بہنوں کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے میاں بیوی میں محبت کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اور والدین کے دل میں محبت ڈالنے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے یہ وظیفہ آپ نے رات سونے سے پہلے اگر آپ باوضو بھی ہیں تو تازہ وضو کر لیں سونے سے پہلے یا نماز عشاء کے فوراں بات بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن نماز عشاء سے پہلے نہیں کرنا کوشش کریں کہ سونے سے چند لمحے پہلے یہ وظیفہ کر لیں وظیفہ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تصور کر لینا ہے جس انسان کے لئے یہ وظیفہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں صرف ایک انسان کے لئے چاہے وہ عورت ہے مرد ہے بچہ ہے بڑا ہے اس کا تصور کر لیں اگر تصور نہیں ہو رہا آپ کے پاس تصویر ہے تو تصویر پاس رکھ لیں اگر تصویر بھی نہیں ہے تصور بھی نہیں ہو رہا تو نام لکھ کے رکھ لیں سامنے تاکہ جب بھی آپ اسے دیکھیں آپ کو یاد آجے تو آپ نے تصور کر کے سب سے پہلے گیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے نماز والا درود ابراہیم میں اس کے بعد چھے سو اکیس بار سکس انڈر ٹونٹی ون ٹائم اللہ پاک کے دو نام یا ودودو یا سبوہو یا ودودو یا سبوہو پڑھ لیں اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درودو پڑھ لیں پڑھنے کے بعد آپ اس شخص کے جس کے دل میں آپ محبت ڈالنا چاہتے ہیں یا جس کی نرازگی کو آپ ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے تصور میں تین مرتبہ اس کے سینے پر پھوک مار دیں جب آپ یہ عمل کر لیں تو اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ جو میں نے یہ وظیفہ کیا ہے جو میں نے یہ عمل کیا ہے تیری رحمت پہ یقین رکھ کر کیا ہے اے میرے اللہ جس کے لیے میں نے کیا ہے اس کے دل میں میرے لیے اتنی محبت ڈال دے کہ وہ میرے بغیر رہ نہ پائے اگر نراز ہے تو اللہ کے حضور دعا کریں کہ یا اللہ اس کی نرازگی کو فوراں ختم کر دے اس وظیفہ کی فضیلت اتنی ہے آپ اس وظیفہ کو کر کے سو جائیں انشاءاللہ جب صبح اٹھیں گے تو محبوب آپ کے لیے بے قرار ہوگا کوئی نراز ہے تو وہ صلح کے لیے بھاگتا ہوا آئے گا سات دن اس وظیفہ کو مسلسل کرنا ہے سات دن بھاگتا لیے